جو موجودہ سرکار ہے وہ اسی طرح ریاکٹ کرتی ہے اور اپنے آپ کو بلکل صاف سترہ اور اتنا بہتر بتانے دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس سرکار سے نہ تو کوئی چوک ہوتی نہ کوئی گلتی ہوتی ہے اور نہ ہی سرکار کہیں دوسی پائے جاتی ہے یہی تو اس سرکار کی سب سے خاص بات ہے اور یہ سب کرنے کی حمد سرکار کو ملتی ہے میڈیا سے چونکہ اس دیس میں میڈیا ہی ایک ایسا مادیم ہے جو سرکار کی کارگزاریوں کو ان کے تمام سارے ان کارگزاریوں کو جو چھپانے کی کوشش کی جاتی چھپانے کی کوشش کی جاتی ان پہ یہ پردہ ڈال دیتی ہے کل سے لے کے آج تک پہلا آپ کا چینل ہے جس پہ میں ڈیویٹ کر رہا ہوں سرچہ کو لے کے باقی تمام سارے چینلوں نے اتنی ڈیویٹیں کر ڈالیں کہیں کوئی مدہ کہیں کوئی مدہ لیکن ان سارے مدوں سے بلکل اتر بات کرتی ہوئی سرکار اور وہ میڈیا نظر آ رہا ہے جو سرکار کو ایکسپوز کرتا ہے جو دو ازار چودہ سے پہلے ڈلی کی سڑکوں پہ آندلونوں میں چاہے وہ ہماری وہ بہن بیٹی کے ساتھ جو ریپ ہوا اس کے ساتھ اس سب جگہ پہ وہ میڈیا دیکھتا تھا سوال پوچھتے ہوئے سرکار سے اور آج کی پرستی یہ ہے کہ موجودہ یوگی ہو موڈی ہو یا امیساں ہوں ان کا ریاکشن جو ہوتا ہے صدن میں وہ کسی تپوری یا مافیا گنڈے جیسا ہوتا ہے کوئی بھی آپ امیساں کا کوئی بھی آپ دیکھ لیجئے وپچ کی طرف سے اگر کسی نیتا نے کوئی سوال پوچھ لیا تو ایسا ریاکٹ کرتے ہیں جیسے ریال میں وہ تڑی پار ہے ریال میں وہ مافیاں ہیں اس طرح صدن میں ریاکٹ کرتے ہیں تو نشطی طور پر وہ ایسا کریں گے اس میں دو رائے نہیں ہے ہاں ان بچوں کو بدھائی بہت بہت بدھائی کہ ان لوگوں نے ایک ساسک کار کیا لیکن اس کے کرنے کے طریقے اور بہتر ہو سکتے تھے جروری نہیں کہ ہم صدن کے اندر جائیں تب ہی ہم کسی سرکار کا ویروت کر پائیں گے وہ صدن کے باہر بھی کالا جھنڈا دکھا سکتے تھے تمام ساری وہ چیزیں کر سکتے تھے چونکہ یہ سرکار بھائی ان کے پاس کوئی گھاتک ہتیار نہیں نکلا ان کا کوئی ایسا منصوبہ نہیں تھا صرف ان کا ویروت درج کرانہ سرکار کے پاس تھا اب ان کو راشت ویروتی بتا دیا جائے گا ان کو پتا نہیں کیا کیا بتا دیا جائے گا اور سب سے مجھے کی بات اس میں کوئی محمد سلیم نہیں تھا کوئی محمد سلیم نہیں تھا کوئی اکتر نہیں تھا کوئی ہماری سیدہ بہن نہیں تھی اگر وہ ہوتے تب تو اب تک یہ سارا میڈیا آپ ہو سکتا ہے پیچھے رہ جاتی وہ سارا میڈیا دیش کو اڑانے کی مطلب اب ہو سکتا ہے ان کے پاس تے ای ٹی این پی ٹی این ہو پتا نہیں کون کون سا پدارت بھی برامت کر دیتی ہے سرکار کہ وہ تو صدن کو نئی سنسط کو اڑانے آئے تھے تو اس طرح کی چیزیں نشطی طور پر نہیں ہوئی ہیں تو میں تو کہوں گا کہ دیش کے لیے اچھی بات لیکن جو پاس مننے کی بات آئی کہ جو پاس جاری ہوئے وہ بی جے پی کے سانسدوں کے دورہ ان کو پاس پرابت ہوئے تو میں تھوڑا سا اس پہ سوچتا ہوں ساید میرے خیال سے انیل جی یا پینل میں بیٹھے اور ہمارے ساتھی کچھ اس پہ ضرور پرکاس ڈالیں گے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آخر ایسا کیا ریزن ہے کیا منطب ہے ان بچوں کا کیا منطب ہے سرکار اپنے بلکل چرم پہ پہنچ چکی ہے سرکار یہ دکھانا بتانا چاہتی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ست ہے وہی انتیم ہے اس کے علاوہ آپ اپنے کچھ بھی کہیں کسی کی کوئی آواز اٹھے کوئی ویروت کرے کوئی نارے لگائے کوئی پتر دکھائے کوئی کالا جھنڈا دکھائے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن میں آپ کو اتنی نگیٹیب باتوں کرنے کے بعد ایک بات تو کہہ سکتا ہوں کہ سرکار ڈری ہوئی ہے اور ڈری ہوئی ہے انڈیا الائنس سے آپ اور پینل میں بیٹھے ساتھیوں کو درسکوں کو لگ رہا ہوگا کہ منطب جی کونسی بات کر رہے ہیں انڈیا الائنس تو سب بکھرا بکھرا ہے نسچت طور پر آنے والے سمیے میں آپ سب پائیں گے کہ انڈیا الائنس پوری ایک جھٹا کے ساتھ اور جسے کہتے ہیں نہیں کھوٹا ٹھوک جہاں کھوٹا گڑے گا وہاں یہ ہلا نہیں پائیں گے چونکہ اب تک صرف ایک چناؤ انڈیا الائنس نے لڑا ہے مل کے وہ سیٹھا اتر پردیس کا گھوسی کا ویدان سبا کا اپ چناؤ جس میں بی جے پی بری طریقے سے ہاری ہے لگ بھگ پچاس ہزار اوٹوں سے تو ہم پوری صدت اور طاقت کے ساتھ لڑیں گے اور ان کو ہرائیں گے تب ہی یہ تانہ سائی ختم ہوگی نسچت طور پر لوگوں کا ویروت درج ہوتا رہے گا لیکن تانہ سائی یہ نہیں بند کریں گے چونکہ بے سرمی کی چادر اوڑ کیا ڈر کوئی ہے نہیں چونکہ میڈیا ٹریال ان کا ہونا نہیں ہے جی